جڑی بوٹی ارسائن سنگھ میں آپ سبھی دوستوں کا سواگت ہے جی آج جو جانکاری ہے جی وہ دالچینی اوشدی کے سوند میں ہماری جانکاری ہے جی فیپڑوں کے لیے شکتی بردک ہے جی دالچینی جن کے فیپڑے کمجور ہیں ان کے لیے جی بہت گنکاری ہے خنسی جکھام کے لیے بھی جی بہت گنکاری ہے جوڑ کا درد ہٹانے کے لیے بھی یہ بہت کمال کی اوشدی ہے جی شریر میں جو جہریلا گیس ہے جی اس نے بھی یہ ختم کر دیتی ہے دل دے روگان لئی تو یہ بہت ہی گنکاری ہے دالچینی ارجن کا شال لیں اور ایک گرام دالچینی لیں پانچ گرام یا چھے گرام ارجن کا شال ہو ایک گرام دالچینی ہو اس کو آدھا لیٹر پانی میں ڈالیں وار لیں جب آدھا رہ جائے پانی اس کو شان لیں اس کو پییں اس کے پینے سے کیا ہوتا ہے کولسٹرول کم ہوتا ہے جی جو گاڑا کھون ہوتا ہے وہ پتلا ہوتا ہے یہ بڑا جبردست جوگ ہے جی یہ دالچینی کا کھون کی کمی ہو جاں کٹ کن نال دالچینی کر دے نحال کھون میں کمی ہو کھون کے کن کم ہو تو دالچینی کا پجوگ کریں تو یہ صحیح ہو جاتا ہے جی جب صاحب میں پس سیل زیادہ ہو جائے تو بھی دالچینی سے صحیح ہو جاتے ہیں جی ترہ ترہ کے دالچینی کے پجوگ ہیں جو آئر ویڈ کو جانتے ہیں وہ دالچینی کا بہت سرلطہ سے پجوگ کرتے ہیں جی اس کو جل کے ساتھ لے سکتے ہیں جی دودھ کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں سہد کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں چائے کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں نیمبو کے ساتھ بھی لیا جا سکتا ہے اور تیل کے دوبارہ بھی اس کو گرہنٹ کیا جا سکتا ہے دھنیواد